نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑتال دنیا بھر کی دنیا کے دو شکتی شالی دیش جب ملے اور یہ ملاقات چھے دن لمبی ہو تو نشت طور پر پوری دنیا میں باقی دنیا میں کھلبلی ہونی صبحاوک ہے جس طرح سے پتن اور نورٹ کوریا کے کم ملے اور یہ ملاقات جس طرح سے چھے دن تک الگ الگ شہروں میں ہوتی رہی اس نے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر پریشانی پیدا کی ہے اور خاص طور سے امریکہ اور نیٹو کے لیے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں دو ایش مل کر یوکرین میں روس کا ساتھ دیں گے اس کے کیا ہے پیچوخم اس پر ہم بات کریں گے پربیر پرکائس سے پربیر آج ہم بات کریں گے پڑتال میں جو دو اہم نیتاؤں کی ملاقات ہوئی ہے جیسا کہ ہمارے درشق دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں روس ہے اور ادھر نورت کوریا ہے نورت کوریا سے کم جون آئے روس ملاقات کی کچھ علاقوں میں بھی گئے اور یہ ملاقات جیسا کہ سب لوگ جانتے تھے جو پشمی دیش ہیں ان کو بہت کھٹکی اور بہت ہائے توبہ مچ رہی ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے ہتھیار کی ڈیل ہوئی ہے لیکن یہ جو ملاقات ہے چھے دن تک نورت کوریا کے پرتنیدھی یہاں پر رہے اور انہوں نے الگ الگ جگہوں پر وزٹ کیا اس ملاقات کو کیسے دیکھا جائے وشوکوٹنیتی کے نقشے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وشوکوٹنیتی کے مانچتر کو پہلے دیکھیں کہ نورت کوریا اور روس پروسی دیش ہے تو لوگ شاید بھول جاتے ہیں ان کو لگتا ہے روس شاید یوکرین کے پاس کوئی یورپی دیش ہے اور نورت کوریا ایسٹ ایشیا کا کونے میں ایک اور ایک دیش ہے دونوں کے بیچ پہ کافی دوری ہوگا وہ بھول جاتے ہیں کہ روس صرف یورپ نہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایشیا کے اندر ہے اور نورت ایشیا اگر کہیں تو ایکچولی وہ رشیا ہے چین اس کے نیچے ہے تو یہ مانچتر یہ دکھاتا ہے کہ نورت کوریا پروسی دیش ہے بلاڈی وارسٹاک جو ہے نورت کوریا سے اس کی دوری بہت کم ہے وہاں پر بیٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد کم جو ہے ان جگہوں سے ہوتے ہوئے جو کاسپوڈروم ہے جہاں سے راکٹ چھوڑی جاتی ہے دنیا کے چاروں اور گھومنے کے لیے یہ اور کہیں جانے کے لیے وہ وہاں اس کی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو کم وہاں بھی گئے اور ٹرین سے گئے ہاں انہوں کا ٹرین ہے جو کیا کہیں آربرڈ کار ہے جس کو جس کے جیسے امریکہ کا ہوای جہاج ہے ہمارے ہاں بھی پرائیم منسٹریل ہوای جہاج ہوتا ہے تو ان کا وہاں پر ریل سے آنا جانا ہوتا ہے اگر آس پاس جائیں گے ساؤتھ کوریا ہو وہاں جانا ہو چین جانا ہو وہ اس سے جا سکتا ہے ہوای جہاج سے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹرین سے گئے ہیں نیوز بن گیا کہ آج کل ٹرین سے کوئی شاہد جاتا نہیں ہے اس درزے کے نیتر اس لیے ایک خبر بن گیا ہے اور یوکرین اور ہتھیار پر بھی کافی چرچہ ہوئی جیسا کی پشمی دیش کے جو ریپورٹ سے وہ بتا رہے ہیں یہ کھٹکا جو ہے ان کو دو وجہ سے ایک تو ہے نورتھ کوریا کو اگر اقبار دیکھیں گے نیوز چینلز کو دیکھیں گے پشمی نیوز چینلز ایک اقباروں کو تو ان کو ایک ایسا نیتا مانتے ہیں نورتھ کوریا کا ایسا دیش مانتے ہیں کہ دنیا سے اس کو اچھت کر دیا جائے دنیا میں ان کو اچھت گھوشت کر دیا جائے اس کے ساتھ کسی ایک سمبند نہیں ہونا چاہی کیوں کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے باتچیت کی تھی جس پہ انہوں نے کچھ شرط ہم کو رکھا تھا ہم نے کچھ شرط رکھا تھا اس کے ذریعے جو ہم کو کرنا تھا ہم نے نہیں کیا وہ الگ بات ہے پر انہوں نے نہیں کیا تو یہ میں ان کی اتحاس پرانی اتحاس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تب دیکھیں گے کہ نورتھ کوریا کیوں امریکہ پہ کوئی وشواس نہیں کرتا ہے کیونکہ نورتھ کوریا جب کوریان وار ہوا تھا ساؤتھ کوریا تھا جس پہ یہاں پر ابھی ایک لائن ہے جو ریکھا 38 نورت کہا جاتا ہے پیرلیل ہے تو اس کے اردگریت میں یہ تھاس تھی تھی status quo وہاں پر قائم کی گئی تھی آج تک اس میں کوئی شانتی سمجھواتا نہیں ہوا ہے ایک frozen conflict اور یہ بہت اچھا رہے گا کہ ہمارے درشک دیکھیں بھی یہی ایک بیچ کی ریکھا ہے کیونکہ جب ہم یکرین یدھ کو لے کر بات کر رہے تھے تو کئی بار آپ نے اسی کا حوالہ دیا کہ اس طرح کا کوئی سمجھواتا ہو کہ جہاں پر کاغذ پر کچھ نہ لکھا جائے گی تمہاری زمین کتنی ہے ہماری زمین کتنی لیکن ایک understanding میں پہنچا جا سکتا ہے یہ ایک frozen conflict کا یہ ہے کہ ہم ایک ceasefire کر لیے پر کوئی شانتی سمجھواتا نہیں کیے یہ ہے 38 parallel کا رہس آج تک شانتی سمجھواتا نورت کوریا باتچیت بہت بار کیا ہے امریکہ سے آج تک وہ شانتی سمجھواتا نہیں ہوا تھا ابھی تک اس status quo ہی ہے ceasefire کے روپ میں پر سب سے بڑی بات جو نورت کوریا کے لیے ہے جو لوگوں کو یاداشت لوگوں کی نہیں ہوگی آپ کے پیڑی تو خیر بہت بات کی ہے کہ اس وقت پورا نورت کوریا کا کوئی بھی دھاچہ ایک بھی building اس پہ ثابت نہیں بچاتا سب کو ڈھا دیا گیا تھا سب نورت کوریا کا کہنا نہیں ہے امریکہ کی امریکن کانگریس میں ان کے جو جنرلز تھے curtis limay جو air force کے چیف تھے اور ویس بورڈ لینڈ میرا خیال سے اس پر جنرل تھے دونوں نے پتایا تھا ہم نے وہاں پر کوئی چیز بمباری کرنے کے لیے بچائے نہیں ہے سب کچھ کو ڈھا دیا ہے کوئی structure نورت کوریا میں کھا نہیں ہے جتے لوگ اس میں مرے تھے اس کے ابھی بھی کورین نورت کورین کی جنتہ اس کو یاد کرتے ہیں اسی لیے آج تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو شکتی ہے ملٹری طاقت جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور اسی لیے اس خطرہ امریکہ کے جو ان کو لگتا ہے اس کے لیے وہ کہا کچھ بھی کرنا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے بنسبت انہوں نے نیوکلئر بوم کا پہلے ایک بار بتایا تھا کہ ہم نیوکلئر ڈیزارمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ یہ شرط مانو گے امریکہ مانا تھا اس کے بعد جارج بوش کی وقت پہ اس سندی سے مکر گئے تھے تو اس کے بعد جو ٹرمپ جو لقا تھا اس میں بھی آپ جانتے ہیں آدھا سمجھاؤتا ہوا وہ کبھی بھی اس کو پورا نیکی کیوں ٹرمپ اور ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی کم کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کا ریزلوشن جو کہیں گے سیز فائر سے شانتی سمجھاؤتے آج تک نہیں ہوا ہے اور اسی لیے ڈاٹ کوریا کا کہنا ہے ہم دوبارہ اس چیز پہ نہیں آئیں گے کہ ہم اپنے طاقت اگر اتنا نہیں ہے کہ اپنا سرکشہ خود کر پائیں کسی اور پر ہم نربھر نہیں کر سکتے اس لیے دونوں چیز انہوں نے کیا ہے آنوک بوم نیکلئر بوم بھی بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ راکٹ بھی کیا ہے اس طرح کے تاکہ وہ امریکہ بھی پہنچ بھی تمام آچک پریوک کرتے رہتے ہیں وہ جس جو خبریں آتی رہتی ہیں ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کا بیزائل بنانے کی کلپنا ہو تو بیزائل ٹیسٹ کیے ہیں اور بیزائل ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ ان کو اب امریکہ پہنچنے تک کا بیزائل یہ حاصل کر چکے ہیں اور یہ ہے جو چیز ہے اس لیے امریکہ خلب لائے ہوا ہے پر سوال اس کی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کہہ رہے ہیں کہ نورتھ کوریا جو مکھی بات ان کا کہنا ہے کہ نورتھ کوریا روس کو ہاتھیار دے رہا ہے یوکرین کے لیے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھلے مہینوں میں چھے بارہ مہینوں میں ساؤتھ کوریا سے کتنا آٹریلی شیلز امریکہ نے لیا ہے یوکرین میں بھیجنے کے لیے تو اگر یہ کہتے ہیں یوکرین میں بھیجنے کے لیے ہم ساؤتھ کوریا سے لے سکتے ہیں پر روس نورتھ کوریا سے ہاتھیار نہیں لے سکتا یہ تھوڑا دوگلہ پن ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں کہوں گا ان چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک امریکہ پرس ڈشٹکون کے نظریے سے نورتھ کوریا کا نہ دیکھیں نورتھ کوریا کے بارے بہت سارے kritism ہو سکتی ہے تین پشتینی ان کی ابھی بھی کہہ سکتے ہے کیم کی سرکار چل رہی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں امریکہ کے بارے میں نسل باد کا آدھار پہ امریکہ کا راشتر قائم ہوا تھا ابھی بھی اس کا اثر امریکہ میں ہے اور ابھی تو صاف ہے کہ دنیا پر ابھی بھی وہ جس طرح سے حاوی ہے اس کا پرانا کیا کہیں گے کلولیل پاسٹ یورپ کا اور امریکہ کا اس پہ دیکھتا ہے پر اس بچہ بچہ میں آج نہیں بات کریں گے یہ ہے کہ دوگلہ پن ہے کہ آپ ساؤتھ کوریا کے ساتھ آپ جو کرنے کے لیے تیار ہو اگر روس اور نورتھ کوریا کے ساتھ کرتا ہے وہ آپ کا جو بلگل ہے کیا جو ویڈیوز بھی آئے ہیں اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں ہتھیاروں کی بات چیت ہے اور اس پیس کو لے کر بات چیت ہے جو آپ نے بتایا کہ جہاں پر گئے ہیں اور نورتھ کوریا اس پیس کو لے کر کافی اس کی دلچسپی ہے اور روس سے اس کی ساجہ داری بھی رہی ہے دیکھیں راکٹس جو ہے اوریجنل ڈیزائن روسی ڈیزائن بھارت برش کے پاس بھی ہے ایران کے پاس بھی ہے اور نورتھ کوریا کے پاس بھی ہے سب نے اس سے کافی ڈیولپ کیا ہے وہ خود اپنا راکٹس جو بنائے ہیں اس اس ہو سکتا تیس سال پرانی روسی ٹیکنالوجی سب کے پاس تھا پر جو اب بنا ہے الگ الگ راستے پر تینوں دیش گئے ہیں یہ اپنا سوکی ڈیولپنٹ ہے خود کی ڈیولپنٹس ہے یہ تو ماننا پہلے گا اور نورتھ کوریا کا راکٹس سب کو چونکا دیا ہے کیونکہ انداز نہیں تھا جیسے ہم فالو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو کافی حد تک کہ ایک چھوٹا سا دیش اتنا آئی سی بی ایم تک پہنچ جائے گا اور اتنے بڑے پیمانے پر راکٹس بنا سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا اور ابھی اگلا سٹیپ کیا ہے آپ نے آئی سی بی ایم بنا دیا تو اگلا سٹیپ ہے کہ آپ سیٹلائٹس سیٹلائٹس آپ چھوڑو گے تو لیکن یہ تو آپ مانیں گے نا پربیر کہ ان دونوں کی ملاقات سے تو پریشان ہوگا ہی امریکہ یا نیٹو دیش وہ تو بہت سو بھاوک ہے کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ یکرین یدھ میں اگر روس کو زیادہ رسد ملے گی یا زیادہ سپورٹ ملے گا کیونکہ یہاں پر بھی جو بیان سو کالڈ بیان ہے جو رپورٹس ہیں نورت کوریا کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرح کی سمجھداری بنی ہے ہتھیار کو لے کر اور اسپیس کو لے کر تو اس سے تو پریشان نہیں ہو نا دیکھیں اس پہ ابھی بھی ویپن سپلائی کرنے کا آرٹلریشن سپلائی کرنے کا کوئی خبر نہیں پر نورت کوریا کا اگر پرانے اور دوسرے والا میپ پر جائے پر جو پہلا والا میپ پر چاہے اس کا اہمیت کیا ہے نورٹھ کوریا کا اگر آپ دیکھنا چاہے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس پورے علاقے کو لے کر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے ایسے جگہ جہاں جاپان ہے جاپان کے اہمیت ہم کو معلوم ہے کہ امریکہ کے لیے جاپان چین کو کم لگا تین کرنے کے لیے امریکہ کا ایک صحیح شکتی ہے ساؤتھ کوریا ہے جہاں پر ہم بات کر چکے military کے ادھین ہے امریکہ کے کیونکہ ان کا military forces جو ہے report کرتا ہے امریکہ جنرل کے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ اگر eastern part دیکھیں تو یہاں پر رشیا بھی ہے یہاں پر چینہ بھی ہے تو دونوں دشمن ان کے لیے ہے ان کو کیسے contain کیا جائے گا جو eastward shift ہے امریکہ کے اس میں نورٹھ کوریا بھی اگر player بن جاتا ہے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے تو میرے خیال سے geostrategic drishtikon سے ٹائیوان جاپان ساؤتھ کوریا امریکہ کے ساتھ اور نورٹھ کوریا رشیا چائنا اور نورٹھ کوریا اسے مل جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کی پلڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے تو برابر کا ٹکر ہوگا یا کس کے نیچے جائے گا پلڑا ہے الگ بات ہے پر ایک ٹکر جو ہوگا اس پہ نورٹھ کوریا بھی player ہے یہ اس سے حاصل ہو اسے بتایا جا رہا ہے دنیا کے اس پہ یہ روس کا جو حاصل یہ اس اس بیٹرک کا جو چھے دن کی یادرہ چلی رہی ہے تو روس پہلے اتنا نزدیک نورٹھ کوریا کا نہیں تھا تو انہوں نے خاص تو اکرین یدھ اور containment آف چائنا کا جو پالیسی امریکہ کا اس وقت ہے ان دونوں سے نورٹھ کوریا کو چین اور روس کے پاس قریب بھیج دیا ہے ان دونوں کو بھی نورٹھ کوریا کا قریب بھیج دیا ہے کہ سب اپنا کیا کہیں گے الائز کو اس لیے تیار کر رہے ہیں اب ہم چلیں گے لیبیا کی طرف افریقہ کا اہم شکتی شالی دیش ایک سمیں رہا لیبیا اس نے بھیشن تباہی دیکھی ہے دس ستمبر کے آسپاس جس طرح کا طوفان آیا جس طرح سے بڑے پیمانے پر ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ بیس ہزار سے ادھک کی قریب آبادی گائب ہے اور یہ درشک دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد کی جو تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں بہت ہی ہردے ودارک ہے لیبیا کی یہ جو ستھی ہے اس میں دو ڈیمز کی کافی چرچہ ہے جن ڈیمز کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بتائیں دو باندھ جو اس طوفان میں ٹوٹے اور اس نے پوری کی پوری شہر کی آبادی کو اپنے ساتھ سمدر میں گھسیت لے گئے یہ ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے دیکھیں قریب بیس ہزار لوگ مرے ہیں اس کی بات آ رہی ہے ڈرنا شہر ہے جو آپ دیکھ سکتے اس کی پاپلیشن قریب ایک لاکی ہے تو اس پہ مطلب ہے کہ اس کے ایک تہائی لوگ لگتا ہے اس میں شاید مر چکے ہیں اور نہیں تو زیادہ تر لوگ اس شہر کے اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں تو یہ باندھ جو ہے دو ٹوٹنے کی بات ہے یہ شہر کی بستی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک ڈیم شہر کے کافی قریب ہے اور دوسرا ڈیم جی یہاں پر سات میل بارہ کلومیٹر پیچھے ہے یہ ندی کے اب دیکھ رہے ہیں یہ ندی کا کورس ہے جو یہ ندی ایسے ہیں جو کی بہت زیادہ بڑے ندی نہیں ہے پر بارش اگر ہوتی ہے جہاں پر اس وقت ہوا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا تیفان وہاں پر آیا تھا اس سے پورے اس علاقے میں بہت 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 ہی بارش ہوئی ہے تو سڈن فلیش فلڈ جو ہم جانتے ہمالیاز میں جو ہوتا ہے اس سے بہت سڈن لی بہت سڈا پانی آ جاتا ہے ندی میں اور اس کو روکنے کے لیے دو پرانے ڈیم کیونکہ یہ دونوں باندھ جتنا ہم میں پتا چلا ہے کہ انیس سو ستر میں جب بنائے گئے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے فلیش فلیڈز اس علاقے میں بہت آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے تاکہ آبادی کو نقصان نہ ہو اس لیے یہ باندھ بنائے گئے تھے تو یہ دونوں ایک ساتھ جب ٹوٹتے ہیں پہلا والا باندھ آگے جو پہلے جو تھا وہ ٹوٹا اور پانی اور ٹوٹے ہوئے سب چیز جو ہے سارا سامان جا ہے تو نمبر ڈیم پہ جب پہنچتا ہے تو اس کو بھی ڈہا دیتا ہے اور پورے پانی شہر کو لے ڈوبتا ہے سمودھر کے طرف لے جاتا ہے تو اس کی دردناک بہت سارے تصویر ہے سوال ہے کہ ہوا کیوں کیوں ان ڈیمز کی مربت کرنا دیکھ بھال کرنا اس کے فلڈ گیٹس کھول دینا جو آپ نے جمناکہ فلڈز میں ریسٹ نہیں دیکھا تھا کہ ساتھ گیٹ نہیں اٹھ رہا تھا اس طرح کے چیزیں یہاں کیوں ہوتا ہے اور کیوں اس وقت ہوا ہے تو یہ خبریں ہیں کہ اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا تھا صاف ہے کہ مینٹین کون کرے گا پورے لیبیا کی دھاچہ دیش کی دھاچہ دو ہزار گیارہ کے بعد جب نیٹوں نے وہاں پر لیبیا کے جو اس وقت کا نظار تھے غدافی اس کو ہٹایا اس کا اس کو مارا اور پورے دیش کو تہس نہس کر دیا اور ابھی بھی وہاں پر دو سرکاروں کے بیچ پہ ٹکر ہے اس پہ دونوں طرف جو ہے بہت سارے شکتیاں ہیں جو کی یورپیا شکتی ہے روس بھی ہے وہاں پر ایرپ شکتیاں ہے دونوں طرف لیکن سرکار نہیں ہے سرکار کے بیتری کافی لڑائی چل رہی ہے دونوں سرکاریں لڑائی کر رہے ہیں آپس پہ ایک کبھی یورپین یونین امریکہ بیک کرتا ہے کبھی اس پہ روس بیک کرتا ہے کبھی ایجپ بیک کرتا ہے اور یہ تصویر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین ایک کو بیک کرتا ہے اور روس اور سب ملکے اور دوسرے کو بیک کرتا ہے سب پہلا بدلتے رہتے ہیں اور دوسرے یورپین یونین دیش دوسرے طرف سے آتے ہیں ترکی بھی اس پہ پلیئر ہے تو لیبیا کو تہس نہس کر دینے کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا تو لیبیا کا اس وقت جو ہے دوہزار گیارہ میں غدافی کی ٹونی بلیئر کو ایک فون کال کا پورا ٹرانسکرپ بھی ہے گارڈین میں اس کے بارے میں چرچہ بھی ہے دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ کہا تھا کہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں لیبیا کو انہوں نے بتایا تھا میں بہت سارے شکتیوں کے ہاں روک رکھا ہوں آفریقہ کے اندر اور نورٹ آفریقہ آرب جو دنیا ہے آفریقہ میں ان کے ہاں ان شکتیوں کو میں روک رکھا ہوں جو کی اس پورے علاقے کو تہس نہس کر سکتا ہے آپ اگر جس طرح سے ہمارے سرکار مجھے ہٹانا چاہتے ہو وہ اگر سفل ہوگا تو اس کا مصول آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ چیز لیبیا تک سے بھی نہیں ہوگا یہ پورے کے پورے لیے غدافی کا موت غدافی غدافی سرکار کا ہٹانا اس کا نتیزہ ہے اور اسی لیے لیبیا اس کے صرف لیبیا ہی نہیں پورے علاقے میں جو پھیلا ہے وہ ابھی تک وہ برقرار ہے اور اسی لیے دیرنا شہر اس کا مصول دیا اس کا اس کیمت چکانی پڑی اس کی چکانی پڑی کیونکہ ڈیمز کیا کسی بھی چیز کی مرمت کرنا اس وقت اور جس طرح سے ابھی بھی تباہی ہے آہ کوئی اس طرح سے راہت کا کام بھی بہت مشکلوں سے چل رہا ہے دیکھیں ایک سرکار اگر نہیں ہے ایک بلک میں ایک دو سرکار ہے جو ایک دوسرے سے لڑائی کر رہا ہے اس دیش کا حالات صدر نہیں سکتا اور اب تک اس جو ہٹانا سرکار کو آسان ہے دوبارہ بنانا تو عراق میں بھی ہم نے دیکھا افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اور لیبیا میں ہم دو سا دو ہزار گیارہ کے بعد اہی چیز دیکھ رہے ہیں سرکاریں توڑنا دیش توڑنا آسان ہے دیش جوڑنا دیش بنانا مشکل کام ہے یورپین یونین اور امریکہ کو یہ پرانے زمانے کے کیا کہیں گے تانہ شاہی شاشن کے پکش میں ہے نا تو وہ زمانہ گیا ہے جس زمانے سے وہ لیکن قیمت لیبیا کی جنتہ چکا رہی ہے شکریہ پربیر ایک دیش دیش کی راجنیتک ستہ جب گرتی ہے تب وہ دیش کس طرح سے تباہ ہوتا ہے اس کی دردناک تصویریں لیبیا سے افریقہ کے اہم دیش لیبیا سے آ رہی ہیں دس ستمبر سے لے کر ابھی تک تباہی مرنے والوں کی سنکھیا راہت سب کچھ بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہے کہ جس طرح سے لیبیا میں تباہی آئی اور آج بھی وہاں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں وہاں پر جو گدافی کی پوری کی پوری ویراست تھی اسے دھونس کر کے دنیا کو اور لیبیا کو کیا ملا یہ ایسے سوال ہیں جنہیں ہم آپ کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں لکشوں کے ساتھ دیکھئے لائک کریے شیئر کریے نیوز کلک پڑتال دنیا بھر کی شکریہ زیر شکریہ زیر شکریہ زیر شکریہ زیر شکریہ زیر شکریہ زیر Ship زیر سب تب قصد زیر شکریہ زیرš